اگر آپ کے برز ہیٹ پر نہیں آ رہے تو ہیٹ پر آ جائیں گے اگر آپ کے برز کا پی لگا ہوا ہے لیکن میٹنگ نہیں کر رہے انڈے نہیں دے رہے تو اگر آپ اس چیز کے استعمال کرواتے ہیں اپنے برز کو تو انشاءاللہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے برز ایک ہفتے کے اندر میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور انڈے دینا شروع کر دیں گے دوستو بریڈنگ فرمولا کون سا ہے اس کے کیا فیدے ہیں اور کس طرح سے اپنے برز کو بنا کر دینا ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کو آپ نے لازمی ایڈ تک دیکھنا ہے فرینڈ مختصر سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں آپ لوگ کمپلیٹ واج کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا یوٹیپ چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں وہ ساتھ ہی بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرینڈ یہ فرمولہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے برڈز کی اندر ویٹمن منرلز اور گیلشم کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کمزور نہیں ہوں گے سیت مند اور ایکٹیو رہیں گے دوستو یہ ایک نیچرل فرمولہ ہے ایک تو اس سے برڈز کا سائز انکرید ہوگا دوسرا اس سے برڈز جلدی بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اگر برڈز کا سائز انکرید ہوگا تو وہ انڈے بچے زیادہ دیں گے اور ہمیں ان سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا کیونکہ جتنی زیادہ پروڈیکشن ہوگی اتنا ہی فائدہ ملے گا دوستو اس فرمولے سے آپ کے برڈز کو طاقت ملے گی کیونکہ برڈز کا سائز انکرید ہونے کے ساتھ ساتھ برڈز میں طاقت بھی ہونی چاہیے طاقت زیادہ ہوگی تو برڈ بریڈ بھی زیادہ دیر تک کرتے رہیں گے فرینڈز اب چلتے ہیں بریڈنگ فرمولے کی طرف اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح تیار کرنا ہے اور کس طرح اپنے برڈز کو استعمال کروانا ہے تو ویور سب سے پہلے آپ نے گندم لے لینی ہے اپنے برڈز کی حساب سے جتنے آپ کے پاس پیر ہیں اس کے حساب سے آپ نے گندم کو رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے بارہ گھنٹوں کے لئے اس صبح کے وقت اس کو اچھے سے صاف کر کے عبال لیں دس میٹ عبال لے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ایک میڈیسن لے لینی ہے لیسو ویٹ سیرپ اس سیرپ کے بے شمار فیدے ہیں اس سے برڈز کو طاقت ملے گی ان کے ہارمون انکریز ہوں گے اور برڈز کو ہیٹ پر لاکر بریڈ کرنے پر مجبور کرے گی دوستو آپ لوگوں نے اس سیرپ کے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جب گندم اچھے سے اُبل جائے تو اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کر لیں اور پھر اس کے اوپر ایک چمچ لیلویر سیرپ کا ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں جب یہ تیار ہو جائے تو آپ اپنے برڈز کو پروائیڈ کر دیں دوستو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی میڈیسن یا بریڈنگ فرمولا اپنے برڈز کو استعمال کروانا ہو آپ لوگوں نے اپنے برڈز کا دانہ پانی رات کے وقت کلونیس کے شہبے نکال کر رکھ دینا ہے تاکہ جب برڈز بھوکے پیاسے ہوں گے اور آپ لوگ ان کو یہ فرمولا پروائیڈ کریں گے تو وہ جلدی سے اسے کھا لیں گے اور ختم کر دیں گے اس سے آپ کے برڈز کو جلدی فائدہ ہوگا آپ کے برڈز ہیڈ پر آئیں گے اور جنہوں نے کبھی بریڈ نہیں کی ہوگی وہ بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے دوستو اگر آپ کے برڈز پانچ انڈے دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے فرٹائل ہوں گے اور ان میں سے بچے بھی نکلیں گے ان فرٹائلٹی والا مسئلہ بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اور آپ لوگ سیزن میں اپنے برڈز سے اچھی بریڈ لے پائیں گے دوستو اگر آپ لوگ یہ فرمولا اپنے برڈز کو استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے جن برڈز نے کبھی بریڈ نہیں کی ہوگی آپ کے پاس وہ بھی بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور آپ کے پاس سیزن میں بہت اچھی بریڈ آئے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے وٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ